چیرمن نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس پی ڈی اے اور سندھ حکومت کے افسران کے خلاف انکوائری بن پورٹ کاسم اتھارٹی کی افسران کی خلاف تحقیقات کی منظوری جاویت اقوال کہتے ہیں کرپشن کیسز کو منطقی انجاب تک پہنچانا اولین ترچی ہے نیب ملک کو کرپشن فری بنانے کے لیے متحرک چیرمن نیب کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کے خلاف انکوائری سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں بند کر دی گئی جبکہ سابق ریجسٹرار پی ایم ڈی سی ڈاکٹر احمد ندیم اور وائس چانسلر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی پردین نعین کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سابق آئی جی سندھ غلام شبیر کے خلاف انکوائری جاری رہے گی جس میں اختیارات کے ناجائز استعمال سمیت دیگر قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے نیب علامی میں کہا گیا کہ تمام انکوائریوں اور انویسٹیگیشنز مبینہ الزامات کی بنیاد پر شروع کی گئی ہیں جو حتمی نہیں نیب قانون کے مطابق تمام متعلقہ افراد سے ان کا موقف معلوم کرنے کے بعد مزید کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا اس موقع پر شیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا کہ میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے بدنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سرجری اہم ضرورت ہے